احمد اللہ العالمین نبی فرمان نے میں ہو رکے ہو گیا آواز گوان دیئے ادنو منی ادنو منی ادنو منی ہو رکیا ہو رکیا اس رنیا اور کملی والے آگ کتنے قریب ہو گئے اللہ نے فرمایا مابو بائی زمین دی گل تر لے ہو گئی اُتے دی گل کرنی اگر تُو کیا تے کسے نو شک میں کہنے میں کمانا جڑا شکرے پکا کافر ہو جائے سُمَّ دَنَا فَطَدَ اللَّهِ فَقَانَكَ بَقَوْسَئِنِ اَوْوَدْنَا سورہ رحمان سے اپنا سورہ نجم جی ستائی اسمہ پارا اللہ فرمایا میرا ماں اہنج گوکو جی پنجابی چھی سمجھا دیا ازن ترجمہ جڑا اللہ ماں سمجھا اے گوکو نے یہ گیٹھے نا گیٹھ وڈی ہو لیے یہ ایسی پنجابی گوکو آخری ہیں ہاں جی اللہ اے اس شہادت نہیں انگلی تینگو ٹھچ کتنا فرق ہے کوئی فاصل آرانا اللہ کہنے دے میں تے میرا معبوب انج نیڑی ہو گئے انج نیڑی ہو گئے رسول اللہ فرمان نے میں بغیر ہجابان پر دیاں دے اپنے رب نوے کھیا کملی والیا کی ہو جی آپ آیا ہو فرمایا مثال تے تاں دیاں نا جے میرے رب جیا کوئی ہوئے کوئی ہوئے تے دسنا بھی ہو جی آپ آیا ہے جے کوئی نہیں وہ بے مثلو بے مثال ہے آئے 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 کسی صورت کے ساتھ تشبیح دینا پاک ہے میں اپنے مالک دے جلویاں بچ گم ہو گیا گم ہو گیا اللہ نے فرمایا یار یہ آیاں میں لے کے آئے مالک تو خالق رازق اللہ آئے آئے پیدا کرنوالا تخلی کرنوالا میں تیرا بندہ غلام دی مالک دی بندے دی کے حیثیتے کے مالک نو کچھ پیش کرے ہاں میں تیرا افضل بندہ وہاں میں تیری بارگاوی پیش بیا کرنے تحییات للہ وصلوات وطیبات اللہ نے برما معبود میرے بلو بھی لے جا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ عرقیتی مالک امت یاد آ رہی ہے مڑ کے جا مانگا ابو بکر پچھے گا عمر پچھے گا عثمان پچھے گا علی پچھے گا بلالو چھوڑایا مجڑا مارا کھانداری اوے پچھے گا اکرا تراتا پھو آئے ہو ساڑے باستے کیلی انداجے فرما معبوب انا واسطے بھی لے جا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحی معبوبہ تو ہیں یہ فضیلت والے قیامت تک قیامت تک جتنی تیری امت میں صالحین آئیں گے نا ان سب کے لیے لے جائیں اللہ کی طرح سے یہ سلام لے جائیں ارد کی تی مولائے تے ان گالوں نہ دی ہوگئے یہ جڑے تنوں بھی چنگے لگ دینے میں نو بھی لیکن مالک میں انہ دی بھی فکر پیا کرنا ما جڑے مجرم ہونگے اے میرے مالک تیرے دربار وچ قیدی بن کے آنگے گناہ وڈے ہونگے مالک کلمہ پڑھنگے بڑی آس امید لا کے بیٹے ہوئے نے میری شبات دی تیرے کرم دی اے مالک کی بڑھیں گا انج بیان کی تا گیا پھر کہا حق نے ماں پارے نبی اے میرے چاندی اور تارے نبی مزا جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی بخش دوں گا قیامت کو میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی راحت ہے تجھ سے وعدہ میرا رسول اللہ نے ورمائے قیامت والے دن جدو اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ہے جنابِ آدم تلے کے میرے تک سارے نبیاں تے امتندی صف بندی کرے گا صف بندی ہوگی جی مومن کابر کلو کلو ہم کلو ہم سب انسانیتی صف بندی کرے گا رسول اللہ نے ورمائے ٹوٹل ایک سو بھی صف بنے گی ایک سو بھی صف بنے گی قیامت کے دن ساری انسانیت کی کملی والے آگے فرمائے میں خوش کیوں نہ ہوا چالیس سب آدم تلے کے عیسیٰ تک نبیاں دیاں ہونگیاں اللہ اسی صف میری امتی ہوئے اللہ اسی صف جی اب یہ حضور نے فرما حضور نے فرما میں خوش ہوتا ہوں اس پر جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے میری امت میں یہ تو میں سریعت کی باتیں کر رہا ہوں ایک دنیا کا قیدہ قانون یہ اپنی سوچ ہے وہ تو اسلام سے ملتی نہیں ہے وہ نہیں ملتی ہے اللہ اب دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے انہیں سوچے ہوئے کہ اٹھارہ سالہ تو پہلے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ اللہ یہ پابندی تو حضور علی پر بھی لگاتے نہ کہ علی ابھی تُو چھوٹا ہے تُو تو میرا کلمہ نہیں پڑ سکتا اب مجھے بتائیں پاکستان کے یہ جو دانشمند بیٹھے ہیں اللہ نراض نوے پیپر بار ڈی آلے ہو اب مجھے بتائیں اب یہ بلاولہ میں بتائے گا کہ کتنی عمر کا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے اللہ و اکبر سبحان اللہ جس نے اپنا جے روڑا بھئی ادھر ہی ادھر نراض نونا یہ میں بات یہ شروع سے روضی عزل سے یہ جمہوریت کا اور اسلام کا یہی تو تنازہ ہے اسلام کہتا ہے کہ تعداد کی بنا پر حق نہیں پہچانا جائے گا حق اکیلا ہی ہو حق حق ہی رہتا ہے یہ بات ہے جمہوریت کا ہے دو امال لگے پہنے ہیں حکومت آلے بھی اپوزیشن ہے یہ کہنا ہے ساڑھے بندے زیادہ ہیں ساڑھے جلسہ زیادہ یہ بدل سنتواری تک دی یہ کہتے ہیں بچے زیادہ نہ پریں پیدا نہ کریں ملک پر بوجھ آئے بوجھ آئے سارا کچھ معاملہ کلیئر ہو ویسی دیا ہونا تو سی کوئی بندے نے پھتر بڑھوں سی دی پاسے آس ہو تا کوئی گال بڑھ سینا ورنہ تو دیکھیں نا نراض نہیں ہونا میں نے پھر آل کیا وہ بزرگ بھی بار وانکے بیٹھے ہوئے داڑی نا تکلیف ہے بیماری بھی چند بچارے پریشان داکٹرہ نہیں کلیئر کرنا اجڑے اتھے دیو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کلیئر کرنا بھئی ہونا ہو جی بس معاملہ سارا ٹھپ ٹھاپ ہو ویسی قوم کو بے وقوع بنائے ہو وہ دو دو ترہ ترہ واری اللہ تُسا موقع دیتا تجھے حدیت تاکہ روٹی کپڑا مکان تھا نہ وہ دے سکے کتن دے سو دس ہو نا کوئی دس ہو اس قوم لہٰذا روٹی کپڑا مکان دینے والی اللہ کی ذات بندہ نہیں ہے ہمارا بھی مینڈ یہ ہے کہ یہ آسیدہ دیتی ہوئے نہیں دینے اللہ ہی دیتی اللہ ہی دیتی اللہ تو علاوہ کوئی ننے دیمنے اللہ ٹھیک ہے ان پر امید نہ رکھے اللہ پر توقع رکھے واللہ خیر الرازقی محنت کر اللہ ہی دیتی بس اتنی گالی اتنی ان لمی چھوڑی تو تفصیلہ شہ میں چونچنا پیش کرے تو اس نہ کوئی جواز نہیں مختصر جی گال اتنی ہے کہ اللہ ہی پیدا کیتا تو اللہ ہی رزق دی بس اتنی گال میں نہ تو کر دیسی اللہ پا ٹھیک ہے تے چورہ ڈاکوں آگے چڑھے ویسے تجڑہ کمائی بھی گن ویسے یا انہ کوئی نہیں چھوڑنا بہتر یہ ہے کہ اللہ پر توقع رکھو اللہ پر توقع رکھو اس لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرما کہ میں خوش ہو سا کہ قیامت علی جاڑے چالیس صفہ باقی نبیوں نے احسنتے اسی صفہ میری امت اللہ اسی صفہ میری امت کی ہوگی حضور نے فرمایا رحمت اللہ اگلی گال سنوڑیں جی گال مکڑے حضور نے فرمایا کہ میں اپنا رحمت اللہ ہاتھ ہجبار کر سکتا اے تک کہ حضور کا ہاتھ حضور کا ہاتھ یہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ جب سلیہ عدیبیہ کے موقع پر حضور نے بیعت لی نا تو حضور کے دو یاد تھی تو سب دنیا جو دیکھ رہی ایک حضور نے نیچے رکھا اوپر صحابہ نے رکھا پھر حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ سب کے اوپر رکھا تو اللہ نے کہا مابو یہ نیچے ہاتھ تیرا ہے اوپر تیرے غلاموں کے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہاتھ ہے اللہ ساری دنیا اوپر دقریب ہے حضور نے آتا اللہ ہنہ نہیں میڈا دوسرے مقام پر جب حضور نے مٹی بھے گی انا کیا ساڑے اکیج مٹی پائی سا انا میں رحمت للعالمین انا کی دا سزا ایک جناب چڑھا ساڑے سامنے انا دا دا کو اسا نظر آنے یہ بدر کے موقع حضور جو مٹی پائی اکھی دندلا گئی آنے کافرانی سیابی ایک و نیت نظر دا دا انہوں نے غیبت پہن انہوں نے اللہ کیا مٹی پھینکنے والے ہاتھ تیرے ہیں پھر دوبارہ گر اللہ ہی فرمایا ہاں یہ تیرے ہی ہیں فرمایا نہیں انہیں کیا پتا ہو حقیقت میں ولیکن اللہ رما یہ ہاتھ میرے ہیں حضور فرماتے ہیں میں رحمت والا ہاتھ بار نکالوں گا ایسے نکالوں گا حضور فرماتے ہیں اسی صف میڈی امت نہیں جڑی ہو سینا اے میرا ہاتھ امت نے سرتے آوے اے حضور کی رحمت کا ساہ ڈھاپ لے گا گناہ گاروں کو ڈھاپ لے گا ٹھیک ہے گناہ گاروں کو ڈھاپ لے گا ڈھاپ لے گا جی اب یہ واللہ علم اگر اس میری معلومات میں یا میرے پہنچنے میں میرے پڑھنے میں یا بتانے میں کمی پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے جبریل نے پوچھا یا کسی اور نے یا رسول اللہ یہ آپ کا اتنا ہاتھ ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے اسی صف پتہ نہیں کتھ نہیں کتھیں اسی دیکھیں جی پوچھی حضور نے یہ غالباً جبریل کے بارے میں بھی لکھا گیا کسی نے لکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ کیسے پوچھے گا فرما ناپ کر گئے یہ جی کڑی گال ہے ناپ کرو جبریل تین دن اور تین راتیں ناپتے رہے ہاتھ کی انتہا کا پتہ نہ چلا فرمایا جبریل جانتے ہو تھک ہار گئے ہو یہی ہاتھ جس کی انتہا کا تجھے نہیں پتا میرا رب یہی مجھے طاقت دے گا قیامت کے دن امت کے سر پر ہوگا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما